نئے اومنگ نئے آشا نئے جذبے نئے ارادے نئے جنروں کے ساتھ آپ ہی کی ہم سفریں خاص تھوڑی سی جذباتی ایموشنل میوزیکل آپ ہی کی شیبہ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہیں سواگت کرتی ہیں آپ ہی کی فیور پروگرام دل سے میں جس میں ہوتا ہے دل سے دل کا رابطہ کئی باتوں کا خلاصہ چلے آج کے مہمان سے آپ کو ملواتے ہیں تاروف کچھ الگ طریقے سے دیں گے ہم ایک چھٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو رمیش بابو نہیں نہیں آبھی پورا نہیں ہوا ہے تھوڑا اور باقی ہے جتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے اتنی شدت سے کائنات کے ہر ذرے نے تم سے ملانے کی سازش کی ہے اور بھی کئی سارے ڈائیلوک کے پیچھے یہ ہے انہی کا ہاتھ ہے ان کے کلمگاری لا جواب ہے نا صرف ڈائیلوک رائٹر بلکہ بحث سکرین پلی رائٹر بھی انہوں نے بہت بڑی فلمیں ہمیں دی ہیں علاوہ اس کے انہوں نے بہت ہی بے شمار بے شرین گانے دیئے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ شبدوں کا پریوگ انہوں نے اپنی اشاعری میں لایا ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے قیاز بھی نہیں لگا سکتے کہ بھئی اتنا بہتر اور اتنی عام فہم زبان استعمال کر کے آپ گانے کو چاٹ بسر بنا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ سے رو برو کرواہ دیتی ہوں نے یہ ہے آج کے ہمارے دل سے کے خاص مہمان میون پوری بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمسکار دیکھیں آپ کی تاریف میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے انتاکٹ تاریف کرتے کرتے ہی پورا اپیسوڈ نکل جائے گا لیکن جتنی آپ کی تاریفیں کریں اتنا بھی کم ہے آپ بہت ینگ ہیں ینگ ایج میں اتنی کارنامے کرنا وشواس نہیں ہوتا سچی میں جتنا ینگ دکھتا ہوں اتنا ہوں نہیں لیکن آپ ینگ کہہ رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں خواتینوں کے باتوں کو تھکرایا نہیں جاتا ماشاء اللہ خواتین کی باتوں کو تھکرایا نہیں جا سکتا لیکن بالکل سچ ہے آپ well educated بھی ہے احمدباد سے آپ کا تعلق ہے جب آپ احمدباد میں تھے آپ تھیٹر کے ساتھ بھی جڑے رہے شروعات تو آپ نے ہندی سنما میں as an assistant director کی پھر screenplay writer, dialogue writer یہ نگبہ نگاری, یہ شائری اس کا confidence آپ کے اندر احمدباد پہ ہی جگہ تھا یا کوئی ایسا تھا element جس نے آپ کے اندر کے شائر کو جگایا تھا اگر آپ ایسا کچھ سوچ رہے کہ میری زندگی میں کوئی بڑا ڈرمیٹک چیز ہوئی ہو جس کی وجہ سے میں شائری کرنے لگا تو ایسا نہیں تھا میں سکول کالج میں شائری میں کبھی پیل می گیتکار نہیں بننا چاہتا تھا میں ہمیشہ ڈیریکٹر بننا چاہتا تھا میرا سارا فوکس اسی پہ تھا اس لئے جب میں بوم بے آیا تو میں نے لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ میں ایمد آباد میں بھی گانے لکھا کرتا تھا یا پویٹری کرتا تھا یا شائری میں دخل رکھتا تھا اور وہاں پہ بھی میں نے نظمے گزلے لکھی ہیں اور مطلب پبلش بھی ہوئی ہیں کسی گزلگار نے وہاں پہ بھی میرا آلبم ریکارڈ کیا ہے میں ایڈوٹائسنگ میں کام کرتا تھا جنگلز وغیرہ لکھتا تھا تو لکھنا آتا تھا اس کے بھی بہت پہلے سکول سے ہی مطلب پویٹری میں دخل تھا تو میں پویٹری کرتا تھا مکر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں فیلموں کے لئے گیپ لکھوں گا مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا دریکشن کر کے دس پندرہ پکچر یا جب میں ایزا رائٹر بہت ساری فیلمیں لکھ دوں گا اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا کسی ہیل ستیشن پہ بیٹھ کر ہیل ستیشن پہ بیٹھ کر پھر میں بڑا تا دیوان لکھوں گا جیسے دیوانے گالیو تا دیوانے میور ویسا بنے گا تو میں اپنا سیریس نہیں تھا لیکن یہ صرف فریتم کی وجہ سے ہے جو میرے بہت ہی بہت ہی دوست جگری دوست ہیں اور ہم نے ساتھ میں شروعات کی فیلموں میں ان کی پہلے فیلم بطور موسکار اور میری پہلے فیلم اسیسٹن ریکٹر جی ہاں تو اس کی وجہ سے ہمارا ساتھ جوڑ گیا اور پھر بعد میں میں ان کے لئے بہت سارے دمی لیڈکس لکھتے دیا کرتا تھا تاکہ وہ پریزنٹیشن کر سکے پروڈیوسر کو ڈیریٹر کو جب وہ نانا نانا کر کے گھانا بجاتے تھے یا گاتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ شبدوں کے ساتھ ہی کیسے لگیں گے تو ہم لوگ اکثر ایک دمی لیڈکس بنا دیتے ہیں تو یہ جو دمی لیڈکس ہوتے وہ کئی بار ایسے اچھے ہوتے تھے کہ وہ ہی فائنل لیڈکس کر رہے جاتے تھے تو صرف فریتم نے یہ 1999 سے میں آیا تھا تب سے لکھتے تھے یہ 2004 تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک وقت آیا جب جب نے کہا بھائی اتنے سال سے تم دمی کیوں کر رہے ہوئے اب تمہارے گاڑے تمہارے مکڑے ہی جا رہے ہیں اور کوئی اور انترے آکے لکھ رہے ہیں اور کریڈٹ اور پیسہ ہوتے کو مل رہے تھے تو انترے بھی لکھتے ہو کچھ دمی لیڈکس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے جس میں کریڈٹ آپ کو نہیں ملا لیکن گانا ہٹ ہوا تھا کسی اور شائر کے نام سے دیکھیں زیادہ تو میں ایسی کافی ساری چیزیں میں نہیں آپ کو بتا سکتا کیونکہ کیا ہے وہ بیٹ گئی سو بات گئی جو بیٹ گیا وہ کل تھا ایک سپنا تھا آج اپنا ہے اور اسی اپنے میں ہم سب ہی کو جینا ہے اور مجھے اور مجھے اس کا ذرا بھی رنجیا افسوس ایسا کچھ میری لائنے گئی ہیں اور میرا نام نہیں ایسا مجھے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں بطور اسسٹینٹ اور بطور دوست پریتم کے ساتھ کام کر رہا تھا اور مجھے مجھے بہت خوشی تھی کہ اس کا گانا کسی نے لے لیا اور اس کا گانا بل رہا ہے پریتم کے ساتھ میں کھڑے رہنا اس کو ہلپ کرنا اس کی وجہ سے بعد میں پریتم نے مجھے شروعاتی دور میں میں نے اور سنجے گھروی سر نے پریتم کو ہے تو اس کے بعد جیشرا ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت ہی اچھا اچھا ایسوسیشن رہا بڑی بڑی فلموں کے ساتھ آپ جڑے رہے دھوم ہے اور بھی کئی ساری فلمیں ہیں وہاں سے بھی آپ نکلے از اینڈیپنڈنٹ دریکٹر اور از اینڈیپنڈنٹ فلمیکر از اینڈیپنڈنٹ لیٹرس آپ کو اپنے آپ کو اسٹابلش کرنا تھا اس پہ بھی کہیں trem términ بہت ہی جان دی پاتی آپ کا فعلfficient بھی بھی گی بن النکل ایسی بھی ایسی بری عمال دی arranvens ان دی پیتم bleed را کے بھول میرے دوست ہیں اینڈرس بھول ویڈے رکھ번 اور جب کشور آجا ترگیت جب بدا رسیکنے مجھے www مجھے جب رksam وہ فارما کی فیلم ہے کہ ہمیانگسٹر رکھا ہے اور جیسے ہی میں انراد کو ملا تو پہلی بات پہلی بات کہ پیچھر کا نام گانگسٹر ہے لیکن پیچھر میں یہ ہے میں نے گیا تو مجھے یہ لگا کہ کانگسٹر کی بات کر رہے hey کوئی پکچھر کے اندر مجھے ڈشکیوں وڈشکیوں تیپ کا گانا ہوگا مزے نہیں آئے گا لیکن شب انہوں نے مجھے دھول تنائی اور مجھے بلا یہ گانا کرنے اور رومانٹک گانا ہے مجھے بڑا سکونہ مجھے بڑا اچھا لگا مجھے لگا آپ ایدر لیٹس میرا کام نکل جائے گا پھر تو اس کے بعد there was no looking back لیکن جیسے آپ نے پہلے ہی کہا آپ کی منزل دراصل جو تھی وہ تھی ڈریکٹر بندہ آپ نے شروعات کی پھر آپ چیف اسے دریکٹر بن گئے اس کے بعد اب آپ ڈریکٹوریل ڈیبیو بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کام ہو رہا in fact آپ نے فردوس نام سے ایک شورٹ فلم بھی بنائی جس کو کئی سارے انٹرناشنل اوارڈ سے نوازا گیا ہے بہت ہی بہترین کام آپ نے اس پہ کیا ہے مطلب آپ کی منزل ہم کہیں گے کہ یہ بیچ میں جو بھی ہوا یہ تو ہوتا گیا بس لیکن آپ کی منزل دراصل ہے ایک فلم میکر ایک دریکٹر بن گا یہ ہم کہیں گے لیکن بیچ میں جتنا بھی ہوا جتنا بھی توفان مچ گیا وہ تو بس ہوا دیکھیں اگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ لائف is what happens to you while you are busy making other plans یہ ایسی ہے کہ میں دریکٹر بن گا چاہتا تھا مگر ایک بات ہے وہ میری منزل تھی یا ہے یا جو بھی ہے لیکن میرا میری جرنی بھی بہت خوبصورت رہی ہے میرا سفر بھی بہت اچھا گیا ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس بات سے کمپلین ہے یا رنج ہے اس بات کا کہ ابھی تک میری مین سیم کمیشل بڑی فلم آئی نہیں ہے تو مجھے اس کا کوئی کیونکہ جتنا بھی لکھا ہے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ بڑا ای لیول کا بڑے اچھے کلاس کا اور بڑے خوشی کے ساتھ مکیا ہے you have to be very happy کیونکہ آپ نے اتنا بہترین کام دیا ہے بہت ہی خوبصورت کام تو میں کہوں گا کہ ابھی میری شروعات بھی نہیں ہوئی ہے ایسا بالکل مت کہیے آپ کے گانے my god who can forget who can forget your dialogues and who can forget your lyrics اور جیسے آپ نے رومانیت کی بات کی رومانٹی گانے تو آپ نے دیئے ہی ہے سنگ اسکن کا تیری اور تیری اور کیسے بھلا سکتے ہم بھیگی بھیگے کادہ ہم نے ذکری کیا اور پیار کے سائیڈ اپیکس کا tell me is this love اس نے بھی دھوم اچائی کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جب اس طرح کے لیرکس جس میں انگلیش شبدوں کا بھی پرویوگ ہو بہت کم ہوا کرتا تھا اور آپ نے پریتم دا کے ساتھ اس طرح کے گیت دیئے تو یہ تو اپنے آپ میں بہتی بڑی بات ہے لیکن آپ نے اس جانر کو آگے بھی بڑھایا پیار کے سائیڈ افیکس کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں پیار کے سائیڈ افیکس جو ہے یہ میری پہلی فلم تھی جس میں سائے گانے میرے تھی مطلب پورا ایلبم مجھے دیا گیا یہ تھوڑے آج کل تو ہوتا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت بڑی بات بہت بڑی بات کی اور بہت 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 بشواست تا پریتش نادی کمیونکیشن کا ساکیت چودری اس کے جو دریکٹر ہے اس کا اور پریتم کا مجھ پہ اور میرے لیے وہ فلم ہمیشہ بہت خات رہے گی کیونکہ اس فلم کی جو رائیٹر جو اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی مجھ CSP کئی بہت خاص دوست ہور pro پریتwach Friends ہم پیار سے گ anlatیا کرتے تھے اور وہ اس وقت تو دруг جئی خوش ہی تھی کہ اچہ میرے بیچنگ آرے ت swim Praise کئی بات نے هیار اید c is she was very funny اور بہت 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 بیار سے مطلب اس کے ساتھ نے کام کرنا مطلب مجھے اور کوئیریف ملیں ملے یا نہ ملے بات ولی او چیز بالکتر تو یہ جو بات ہے کہ ہمیں ہمیں بات کرتے ہیں اسی لئے وہ انگلیش آگیا اس میں کہ tel me is this love یا اگر آپ لیرکس بھی سنیں تو ابھی جان لو zara میں تجھے کارلو تیرا ایک اگرار بھی چوکے تجھے دیکھوں ہوا جائے گا پھر پیار بھی یہ اتنی موڈرن بات ہے جو ہندی فلم کی کسی heroine پہلے نہیں کہی ہے تو یہ کیونکہ میری زندگی میں ایسے دوست آئے اتنے پیارے دوست تھے جن کی وجہ سے میں جو بلکل ریال ہماری فیلنگ تھا اور جیسے ہمارے بات چیز ہوا کرتی تھی ہم ویسے ہی اس کو لکھنے کی کوشش کرتے تھے محیر جی ہم اپنے گفتوگو کو سرہ سا درام دیتے ہیں ہماری یہ میوزیکل اور ایموشن باتیں جاری رہیں گی لیکن اس وقت ہمیں لینا پڑے گا چھوڑا سا بریک ہم آپ سبھی سے ملیں گے دل سے لائیو میں چھوڑے سے بریک کے پار بریک کے پار آپ سبھی کہتے ہیں دل سے استقبال ہے دل سے سیٹر سپیشل میں اور آج ہمارے ساتھ سیلیبرٹی جڑی ہوئی ہے جو شخصیت جڑی ہوئی ہے ہائی ہائی کیا ڈائلوکس لکھتے ہیں یہ اور ان کا قلم جب جب چلتا ہے تو ایسے شبد ایسے شاکار سامنے آ جاتی ہیں ایسی گیت اور غزل نظمیں سامنے آ جاتی ہیں دل کہتا ہے بس انہی کے ڈائلوکس سنا جائے اور انہی ڈائلوکس سے زندگی میں کچھ دوجہ کام کرا جائے بیل ہم آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مشورہ معروف لیریسسٹ فلمیکر اور سکرین پلی ڈائلوک رائٹر میور صاحب سے یعنی میور پولی سے ایک لیریسسٹ کا بھی ایک تھوڑا سا ایگو ہوتا ہے ایگو فیکٹر ہر ایک کلاکار کا اپنے لیول پر ایک ایگو فیکٹر ہوتا ہے اور سارے ایگوز کو ہٹا کے ہمیں چلنا پڑتا ہے جیسے آپ نے کہا سب لوگ دوستی میں لکھتے تھے اسی طرح سے اتنا اچھا کام سامنے آیا لیکن کبھی کیا کسی فلمیکر کے ساتھ یا موسیق دریکٹر کے ساتھ تھوڑا ایگو کو سنبھالنا پڑا بڑا مینج کرنا پڑا اس کا ایگو اپنی جگہ میرا ایگو اپنی جگہ لیکن لیرکس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مطلب آپ نے اپنی بات رکھی شیفہ آپ نے ایگو مینج کرنے کی بات موزیر ایگو اپنی جگہ کو سنبھالنا پڑا ہے موسیقے کی بات رکھر کنی جگہ اگر آپ وہ names umانے من نمی سنی بات رکھر کرنے کی سنے پر سوڑا ہے ایگو اپنے من نمی جگہ این من نمی جگہ انگی چاہیے اپنے کرنے کی اگر آپ سنے پڑا ہے آپ سنے پڑا ہے ایک انج پڑا ہے آپ سنے پڑا ہے جیلی رکھر apدار ہے کوڑا ہے سنے پڑا ہے پتہ چلا جو موسک دیریکٹر ہے اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرا گانا بلوک بسٹر اور اس میں ہک ورڈ بڑے کامال کے ہوں تیسرا یا تو میری تیون سے ادھر ادھر نہ ہو اس پر بلکل صد کے لکھا جائے اور میری تیون کو ذرا بھی چینج داکھ میری نوٹس میں بلکل فرق نہ ہو میرا جو بریکپ ہے اس کا گانے کا جو ایک ایک سیلبل کا جو کاؤن ہے وہ ایسا ہی رہی یعنی کی جو میٹرنگ ہے وہ اس کی ایک اکثر امید ہوتی ہے موسکار کی موسکار کی اور ہی موسکی کامپنی یعنی کی جو برائی ہے کہ کانے کی پسہ لگایا ہے موسکر کی موسکار کی کامپنی یعنی کی قوی کانے کی بانے کیک ہواiter کاشی ہے کام سب جانتے ہیں کہ موسکار د millimeters ایک جل کائیں کی کانے کا کوmod針 caning ہے جب وہ یہ چیل کانے کی کاری اک ہ کوشتر Don بھرم کم اهم ہوتی ہے کہ کانے کس کے سن کس کے سلام Ledوڈ سپس کنی بنا روقی ہے کئی بار یہ ایکسپیکٹیشن آپس میں اے ماؤ کاری، آپ سمجھتے ہیں؟ موسیق تیریٹر کے ایکسپیکٹیشن اور جو موسیق کمپنی ہیں ان تینوں کی جو امیدیں ہیں آپ سے وہ بلکل الگ ہوتی اور ان تینوں کو مانیج کرنا ایک جگہ پلانا وہ اپنے اپنے بڑا کام ہوتا ہے شروعات کے دور میں یہ میرے ساتھ میں نہیں ہوتا بہت آسان ہوتا تھا مرللہ تیری اور بھگیر ایک ایک دن میں بنے گاہنے بگی بگی ہے تیری اور ہے یہ سب بڑے بڑے گاہنے ایک دن میں لکھے گئے ایک دن میں ہو گئے کیکہ ہم سب کی ایکسپیکٹیشن بہت کلیر تھی بہت سمپل ایکسپیکٹیشن تھی ہم کہا نہیں جانتے تھے ڈیریکٹر خوش تھا کہ یہ تحرک پروسس آرہا ہے یا پریتنگ خوش تھا کہ میں جس طرح کے ورڈ یا جس طرح کے ساونڈ یوز کرتا ہوں گانے میں اس کو میری وکیبولری سے بہت پیار ہے مجھے اس کی وکیبولری سے بہت سمجھ میں آتی ہے مجھے اس کی وکیبولری سے بہت سمجھ میں آتی ہے اور مجھے اس کی وکیبولری پتا ہے اور میوزک کمکنی کی کی یقیقی چل جائی ہے آج اپنیدیں بہت بڑھ گئی ہیں اور گانے کی جو فنکشنلیٹی ہے وہ بہت کمپلکس ہو گئی ہیں آج کی تارک میں ایکس باکس پر ٹک کرنا پڑتا ہے یہ بھی ہونا چاہے یہ بھی ہونا چاہے یہ بھی ہونا چاہے یہ بھی ہونا چاہے تو جہاں تیری اور انترہ میرے میں لکھایا یا ایک دن میں لکھا گیا ہوں کہ لیجئے وہیں سیلفی لے لے رے مجھے ایکیس دن لگے کوئی سوچ سکتا ہے سیلفی لے لے رے پہ گانا بن سکتا ہے اب آپ دیکھیں اس گانے کی ایکسپیکٹیشن کتنی الگ الگ ہیں ہر بندے کی ایکسپیکٹیشن اس سٹار سلمان کھان چاہیں گے یہ میرا انٹرو سانگ ہے تو سلمان سر اور سلمان سر کی تین یہ چاہے گی کہ گانا پڑا ہونا چاہیے کامال ہونا چاہیے جب ہی کامال ہونا چاہیے دین ساری تحقیقی بھی some to run دوسرا جو دیکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ نور ہنڈیا ہے و کے بھلنگ بھلی کی بھاگت اور اس طرح کی ہندی کسی آنی چاہیے جب فریتم کی ہمینشہ سے ریکوائرمنٹ رہتی کہ مجھے ساونڈ اچھا کرنا چاہیے جو آئے سننے میں اور موزی کمپنی کی تی سیر اس کی ریکوائرمنٹ ہی مجھے زیاد تحقیق چیز میرا پہلا ٹارگیٹ پیٹم کو خوش کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہی اس پرسین پرسین کو اپروف اینیتی تو اس کو ساوند اچھا لگا داتو نا تونہ بجے دنکا لندن ہویا لنکا گونجرے چارو اور آپ کی رہے انو کمپا نہ رہنا چاہتا تو یہ چل رہا تھا اب اس میں انو کمپا ورڈ پہ کچھ لوگ اٹک گئے پیٹم کی سوڈیو میں جو سب کافی سانے بھنگالیاں وہ شاید ہندی بھاشا کوئی تین ایسے نہیں جانتے تو وہ انہوں نے کہا رہے انو کمپا کیا ورڈ پہ ہے ڈاڈا آئیٹا انو کمپا کی ہو بے انو کمپا انو کمپا ریٹم نے کہا انو کمپا میرے کلاس میں پڑتی تھی وہ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اچھا سبجھانا پڑا تو لکی لی پریٹم کی کوئی کلاس میں رہی ہوگی انو کمپا اس کے نام سے گھانا کا مکھڑا تو ہوتا ہے پھر جب ہم انتری کی طرف آئے انتری کیا سواری ہک کی طرف آئے تو ہم بڑے فس گئے لے 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 یہ تھا تو سلبان سر نے بھولا کہ لے 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 کیا لے کچھ تو لینا چاہی ہے لے 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 کیا لے لے تو کچھ نہیں سر it's a sound لے 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 اب سلبان سر کے وہاں سے سوڈیو سے جاہاں سے ہم لوگ پریٹم اور میں ملنے گئے وہاں سے ان کے گھر پہ ہی اور گیلیکسی سے واپس جب آرہے ہیں تو آتھا ہے سلمان سر نے خود کچھ 10 ایس 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 پریٹم کو کر دیے کہ چل میری چھٹکی لے 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 تو میری جھپی لے 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 تو میری پپٹی لے 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 ایسے سب تو پریٹم نے بولا دیکھ تو جلدی سے کچھ کچھ کریں اللہ سلمان بھائی لگ دیں گے گانا اور سلمان سام نے ایسا کیا بہت سارے گانوں کے ساتھ ایک ایک سا ہمیشہ اپنے کام کو لے 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 کیونکہ فیس اس کا ایتی اند اف دید لوگ ہم تو چار پانچ لوگوں کی پکچر بنانے کے دوران یا دس پندرہ بیس لوگوں کی ایک سٹار کو کروڑوں لوگوں کی تو کھر جو بھی ہے پھر بات میں ہم لوگ وہاں پہ بیٹھتے اور پتہ نہیں کچھ ہوا کسی نے ایسے ہی بولا کہ ایر اچھلو اس بات پہ سیلپی لے 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 تو میں کھڑا او میں نے بولا یہ ہوت ہے مل گیا ہوت اچھل بیٹا سیلپی لے 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 اس بات پہ کبیر سر جو فیلیٹر نے دیرکٹ ہے میرا کاریٹر تو ہندی بھاشی اور ویسا ہے تو وہ ایسا انگریز ہی ورڈ اور اس طرح کا یہ ہوتا وہ نہیں گا سکتا ہے پہ ہم پریشان ہو گئے کہ اب تبھی مجھے پتہ تھا کہ یہ گانے کی خوریوگرپی ریمو سر کر رہے ہیں جن کے ساتھ میں بہت اچھا تعلق جن کے ساتھ میں بہت اچھا تعلق ان کے ساتھ میں بہت اچھا ریلیشن ہے تو میں ریمو سر کو فون کیا میں نے کہا سر اس کا کچھ توڑ دکھا وہ بولتے ہیں میرا کاریٹر یہ گانا گا نہیں سکتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلی بار جوی آئے تو آپ کوئی دانسر جو ہے وہ یہ لائن گا دے اس کے بعد پر سلوان سر کا کاریٹر گا دے گا تو بلا ہاں میں کار سکتا ہوں اس طرح کی خوریوگرپی کر دوں گا اور پھر ایک دانسر آتا ہے تو یہ کر کے ہم نے کبیر سر کو کنمنز لیکن یہ دیکھیں لیکن یہ ضروری ہے اگر آپ نئے ریٹر ہیں اگر آپ نئے نئے کام کو شروع کریں تو آپ کو بہت لوگوں کی مانیج کرنا ہوگا اس کا مانیجمنٹ بہت ضروری ہے ایک کو ایسے کنونز دوسرے کو ایسے کنونز تیسرے کو ایسے کنونز اور اس کے بعد جو آپ کو لکھنا ہے اب میں بتا تو مجھے کیا پسند ہے کنونز اور پر ایک امید تو آپ کا مانین کیا مانین کیا مانین ایک کچھ گل۔ تو اس کیلئے میں نے انترین میں لکھا تُو ہی کمائی میری اور تُو ہی بیما تُو مرے ساتھ گر ہو تُو ہی میری نوٹنکی تُو ہی سنیما تُو مرے ساتھ گر ہو درکی گی گیا کہ مجھے کوئی سیما تُو مرے ساتھ گر ہو ٹکے وہ اسے کے لکہ میں شاد کو باقی جانے والا ہے تو آپ سمجھ لیکن ہے یہ اور اس سے خاص گر ہمیں گاہرانے میں پر جانے والا ہے مطلب کہ چاندی کا ورک برفی سے زیادہ امپورٹن ہوتا ہے یہ چیز ہے ویری نائس سی کتنا اچھے سے آپ نے وستار سے سمجھایا بڑا خلاسہ کیا اس بات کا کہ جیسے آپ نے حک کی بات کی تو آپ کے ہر گانے میں کوئی نو کوئی حک جڑا ہوا ہے دکشوم کے گانے کی بات کرے اس میں بھی حک جڑا ہوا ہے لو میرا ہٹ ہٹ ایک اور گانا ہے آپ کا جس میں حک جڑا ہوا ہے ایسے کئی سارے گانے ہیں چکن ککڑکو آپ لے لیجے کون سو سکتا ہے کہ چکن ککڑکو یہ ککڑکو آ سکتا ہے کسی گانے میں لے کی چن سے آواز چکن ککڑکو اس کے علاوہ آپ نے کئی اچھے رومینٹک گانے بھی دیئے ہیں ABCD کی بات کرے بے زوبان اور اے آر احمان صاحب کے ساتھ بھی آج در گستاک ہے پانی ہوں بے آگ ہے آپ سوچیں اتنے اچھے رومینٹک گانے بھی آپ نے دیئے ہیں آپ بیسکلی جیسے آپ نے کہا رومینٹسزم کی طرف آپ کا زیادہ دھیان ہے لیکن جو ہک ٹائپ کے گانے ہیں ان میں آپ ہمیشہ سنتوش رہے کہ بس یہ آپ کو کرنا پڑا آپ واقع میں ہک تھے کہ ہک ٹائپ کے گانے مجھے لیکنے ہیں ساتسفیکشن زیادہ کس میں ملتا ہے آپ کو ہک ٹائپ والے گانوں میں یا پھر آپ کو زیادہ رومینٹک گانوں میں بڑا ساتسفیکشن ملتا ہے اتنا سیادہ پیار مجھے ملا ہے میرے گانوں کی وجہ سے بہت کم گانے میں مطلب جتنے بھی لیرس سچ топ لیول پہ ہیں سب نے مجھ سے زیادہ گانے لکھے مجھ سے زیادہ گانے لکھے اتنے ایج میں اتنے گانے بہت بڑی بات ہے اور کچھ ہے یہ ساتسفیکشن ملتا ہے ساتسفیکشن ملتا ہے ساتسفیکشن ملتا ہے جو بھی لکھیں اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے آپ کتنا لکھیں وہ امپورٹن نہیں ہے اب میں چاہتا تھا رومینٹک گانے ہی لکھنا کیونکہ کیوں نہیں شایر جانا جاتا ہے رومینس کے لئے اور کس کو نہیں اچھا لگتا کیونکہ وہ آسان بھی ہوتا ہے اگر میں بلکل آپ کو دل سے بتا ہوں تو رومینٹک گانا سب سے آسان گانا ہوتا ہے ہندی فیلم انڈسٹری کی جو گانے ہوتا ہے اس میں لکھنے کے لئے مایور جی چونکہ ہمارا پاس وقت نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلا ہم اپنے سیکنڈ پارٹ میں بھی دکھائیں گے بالکل بلکل بہت بہت چکریہ شیفا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ دھنیواد مایور جی آپ درشک کہیں مجھئے گا اپنے سیکنڈ پارٹ میں یعنی مایور جی کے ساتھ کچھ اور گفتگو جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے سیٹری سپیشل میں یعنی نیک سیٹری سپیشل میں تب تک کے لئے take good care of yourself be happy always بے اس کی گمس کراتے چاہیں سپر آسم لگتے ہیں بے بے اور سیو ڈارہ بے اور سیو ڈارہ